اسلام علیکم میں ہوں ماریا چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی آر پی ٹری سکسٹی جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ملکی آبادی کے تقریباً چوتھائی حصہ سیلاب کی زد میں آ چکا ہے لوگوں کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے کھانے کو پروپر کھانا نہیں ہے پینے کو پانی نہیں ہے صاف ایسے میں ایک شخص نے دادو کے رہائشی نے اپنی بارہ سالہ بیٹی کی شادی پچاس ہزار کے ایوز کر دی ہے کیونکہ اس کو گھر بنانے کی نہیں پیسے چاہیے تھے اس بارے میں بات کرتے ہیں شبیر سیند صاحب سے جی سر بتائے گا کہ ایسی سٹویشن میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ یہ کیا حالات کی ایٹ ہو گئے ہیں دیکھیں ساڑھے تین کروڑ لوگ جب پانی کے نیچے ہوں گے تقریباً ایک چوتھائی جو آپ نے کہا پاکستان جو ہے وہ انڈر وارٹر ہے تو یہ ایسی جو سٹویشن ہے اور جو مہنگائی کی صورتحال ہے ہمارے ملک میں جس وقت عمران خان کی حکومت گئی تھی مہنگائی کی شرعہ نو فیصد تھی اس وقت بیالیس فیصد ہے جو لیٹس پیٹ ہے ہمارے پاس ہے اس میں تو یہی کہانیاں جنم لیں گی یہی دردناک کہانیاں جنم لیں گی جو آپ نے لڑکانا کا ذکر کیا وہ لڑکانا کا شخص تھا وہ بلاول بھٹو صاحب کے شہر کا شخص تھا جو اپنے کندے پہ دو بیٹے لے کے بھوم رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا کہ بچے غریب دیو یہ دادو کی کہانی ہے کہ جی پچاس ہزار کے عوض اپنی بارہ سالہ بیٹی کسی کی شاہر کسی کے ساتھ بیادی اس نے یہ بھی بیچنا ہی ہوتا ہے ایک طرح سے کاروبار ہے پچاس ہزار روپے کے عوض کے وہ گھر بنا لیں ایک بچی بکجے کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی طرح کی ایک میرپور خاص کی کہانی آئی تھی کل میں ایک ٹی وی چینل پر دیکھ رہا تھا کہ وہ خاتون اپنے چھے بچے ہیں ان کے دو بچوں کو وہ بیچ رہی تھی کہہ رہی تھی چار کا پیڑ میں پل پال لوں گی اگر دو بچے میں بیچ دوں تو یہ ہے وہ صورتحال یہ ہے وہ کردنات صورتحال جو جنم لے رہی ہے کیونکہ لوگوں کو فاقے ہیں لوگ وہ بتا یہ رہے ہیں کہ جو سہلاف زیادہ علاقے ہیں وہاں پہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے خصوصاً سندھ میں سندھ میں حکومت نظر نہیں آ رہی ہے وزیرعالہ صاحب جاتے ضرور ہیں رفضانہ کسی ایک ڈسٹرکٹ میں سندھ کے لیکن وہ فوٹو سیشن ہوتا ہے وہاں پہ وہ میڈیا کو دکھا دیتے ہیں کہ جی وہ دورے کر رہے ہیں بڑے سکر مند ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے ہونے تو بہت کچھ والا ہے لیکن وہ کر کچھ نہیں رہے ہیں جو انٹرنیشنل ایڈ آ رہی ہیں جو دوسرے لوگ سرکاری اس میں ایڈ دے رہے ہیں وہ ایڈ کدھر جا رہی ہے وہاں پہ آپ لوکل سے پوچھے جا کر کہ ان کو نہیں مل رہی ہے اگر مل رہی ہوتی تو لوگ اپنے بچے نہ بیچ رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک اتہائی خطرنات صورتیان ہے اس کے اوپر ایک اور امپورٹن بات ہے کہ حکومت وہ ڈیٹا ریلیز نہیں کر رہی کہ ان کے پاس اب تک کتنا فنڈ آیا ہے اور انہوں نے اس کو کہاں کہاں کدھر کدھر استعمال کیا ہے کتنے لوگوں کو شیلٹر دیا ہے ان پیسوں سے کتنے لوگوں کو کھانا دیا ہے ان پیسوں سے اس کا ڈیٹا ہمارے پاس آویلیبل نہیں ہے تو یہ وہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں ہم نے اپنی ایک چوتھائی آبادی کو اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے قدرت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے کہ بس اب وہ جانے اور خدا جانے سر ایک طرف تو صلاح کی صورتحال سب کے سامنے واضح ہے اور دوسری طرف پاکستان کی سب سے بڑی کابینہ بہتر اپنی کابینہ بن گئی ہے دو لوگ اس میں اور شامل کر دی گئے ہیں اور اس کے اوپر سونے پر سہاگا یہ ہے کہ جو بارہ دنوں سے ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں وہ غیر ملکی دوروں پر ہیں اور آدھی کابینہ ان کے ساتھ ساتھ پھر رہی ہے ان لوگوں کیا غریبوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے اس کے بارے میں کچھ دیکھیں یہ بھی ایک عجیب ڈائلیمہ ہے امیروں کا پاکستان الگیا ہے اور غریبوں کا پاکستان الگیا ہے یہ دو تشویریں ہیں باہتر اپنی کابینہ بن گئی ہے یہ جب آئے تھے تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم فرق لائیں گے عمران خان سے بہتر پرفارم کر رہی ہے عمران خان سے بڑی کابینہ بنا دی انہوں نے اور بن نہیں تھی جب بھانمتی کا کنبہ جوڑا تھا تیرہ جماعتوں کی حکومت لائے تھے تو یہ تو ہونا تھا تو یہ ہوا اب دوسری طرف آدھی کابینہ جو آپ نے کہی اسبکستان کے دورے پہ چلے گئے پھر وہاں سے برطانیہ چلے گئے وہ مرہومہ بلکہ برطانیہ کے تابوت کو بیچے اٹھارنے میں لہد کے لئے پھر وہ تیسرا جو ہے وہ چلے گئے اب امریکہ اور وہاں پہ یونائٹیڈ نوشن جنرل اسالی میں وہ خطاب خطاب کریں گے وہ وہاں پہ واویلہ تو یہی ہے کہ فلیڈ ایفیکٹیز کے لئے بڑا کام کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اب کدر بیچارے فلیڈ ایفیکٹیز کدر ازبکستان کدر ملکہ برطانیہ اور کدر امریکہ اب آپ سوچیں کہ یہ ہے یہ درد ہے ان کے دل میں بلاول بھٹو صاحب کا صوبہ ڈوبا ہوا ہے پانی میں کوئی پوچھنے والا نہیں وہ شروع میں بہت گئے اس کے بعد وہ غائب ہو گئے جب ان کے لوگوں کو ان کی ضرورت ہے ان کے لئے ضروری تھا کہ وہ ازبکستان چلے جائیں ان کے لئے ضروری تھا ٹھیک ہے وہ وزیر قارجہ ہیں ان کے لئے ضروری تھا وہ امریکہ چلے جائیں لیکن ان کو تو امریکہ جانا تھا انہیں حکومت وہاں سے ملی ہے تو وہ حکومت جن کے منتوں سے آئے ہیں وہ وہ ظاہر ہے انہی کے پیر دبانے گئے ہوں گے وہ ان بیچارے غریبوں کا کیا پوچھنے گے زرداری صاحب جب سے دوبائی سے آئے ہیں وہ لاہور براجم آئے ہیں ان کو توفیق نہیں ہو رہی کہ وہ جس سوبے کے الیکٹڈ امنے ہیں وہ نواب شاہ سے الیکٹڈ امنے ہیں وہ وہاں توفیق نہیں ہو رہی کہ وہ وہاں یہاں کے لوگوں کے حالت دیکھ رہے ہیں کہ وہاں ہو کیا رہا ہے ان کے ساتھ تو یہ ایک صورتحال ہے اور اتنی دھیانک صورتحال ہے اس میں کوئی کیا کہے اور کیا سنے بس غریبوں کو آپ دیکھ لیں کہ وہ بیچارے اپنے بچے بیچ رہے ہیں زرداری صاحب نے اپنے بچے کو جو ہے وزیر خارجہ بنا دیا ہے یہ کامیابی ہے اچھے سر پچھلے دنوں ایک ٹویٹ بہت وائرل ہوئی تھی ہم نے زرداری صاحب کی بات کی تو اس پر مجھے آ جائے کہ ایک ٹویٹ بہت وائرل ہوئی تھی جس میں آصفہ زرداری صاحبہ جائے وہ کہہی نہیں کہ فلٹ تو ہر سال کا ہے ہر سال ہی آتے ہیں آپ حکومت کو کیوں بلیم کر رہے ہیں تو آپ اس پر کچھ کہنا چاہیے جی بالکل وہ آصفہ کہتی ہیں پھر بختاور بھٹو کو بڑا برا لگتا ہے جب کوئی کرٹیسائز کرے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ ایک ہی فیملی ہے ایک بینظیر بھٹو کے بچے ہیں بلاول بختاور اور آصفہ اور ایک طرف میر مرتضی بھٹو کے بچے ہیں فاطمہ بھٹو اور زلفقار جونئر زلفقار جونئر کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جس طرح سے فلرڈ ایفیکٹڈ ایریاز کے اندر گیا ہے وہ بھی فیوڈل ہے وہ کوئی رورل یا چھوٹے ہی فیملی کا وہ بھٹو فیملی کا آج me وہ دن رات وہ کام کرتا ہے اس کی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے اس کی کوئی انجیو نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی اپنے لوکل لوگوں میں جا رہا ہے ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہے ان کے دگوبھت سمجھ رہا ہے اور جو اس کی کیپیسٹی ہے وہ کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے لیکن ایک طرف یہ لوگ ہیں اور یہ الیکٹڈ نمائندیں ہیں سندھ کے بھٹو کے نام پہ اصل میں ووٹ ان کو ملا ہے بلاول صاحب کو جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ زبردستی بھٹو لگایا ہے وہ ہے وہ بھٹو نہیں ہیں وہ زبداری ہیں تو لیکن ٹھیک ہے بھٹو ہیں اب وہ کہتے ہیں اپنے ہاتھ کو تو ٹھیک ہے لیکن یہ ہے وہ صورتحال جو ڈائلیما ہے اس وقت سندھ کا سندھیوں کو اور سندھ کے رہنے والوں کو ہم سمیت ہم جتنے لوگ ہیں کیونکہ ہم سارے سندھی ہیں ہم سندھ کے رہنے والے ہیں تو سندھ کے رہنے والوں کو آپ سمجھنا چاہیے کہ سیاست جو ہے وہ ان کو ڈوبو رہی ہے اس ملکی جو وہ کرتے ہیں سیاست وہ انہیں ڈوبا رہی ہے پانی تو بعد میں آیا ہے ڈوبے ہیں اس وجہ سے کہ سیاست نے ڈوبو دیا ہے سیاست ہوتی رہی دوسرا کام نہیں ہوا پورا سندھ دو زرداری صاحب لہور میں ہیں بلاول صاحب امریکہ میں ہیں شباز شریف صاحب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں وہ امریکہ میں ہیں نواز شریف صاحب لندن میں ہیں اور ہمارا مرک ڈوب رہا ہے اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوا ملتے ہیں آپ سے نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ